سوال کرنا چاہئے کہ اللہ نے ہمیں کیوں بنائے کوئی ریزر ہوگا نا ہمیں بنانے کا کہ ہمیں بنائے کہ ہمیں ہمارے دنیا میں لائے سکتے ہیں قرآن کی ایک آیت ایک دم سمپل ایک دم سٹریٹ کیا ہے کہ ہمارے اس تک ارجمائی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جتنے بھی جن ہے اور جتنے بھی انسان ہے اُنہیں اپنی عبادت کے لئے بنا جاتے ہیں اپنی عبادت کے لئے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا ہے کہ انسان دنیا میں کچھ چیز کا پائبہ بھی لے سکتا ہے دنیا میں چیز کا اور دنیا میں رہنے کے لئے جو جو ازباب ہے اس کا بھی استعمال کر سکتا ہے اس لانگ از ہم اسلام کو اور اس کی شریعت کو ذہن میں رکھیں اس دائرے میں ہم جو بھی کر سکتے ہیں ہم وہ کریں اب جب بات آتی ہے تو بات آتی ہے کہ اللہ کی طرف سے رسٹرکشنز کیا ہے اس دن میں چیز بڑھ رہتی ہوں اور بس میں نے کہا یہ کی کوئی صحیح بات ہو جب بات آتی ہے کہ اللہ نے اس چیز کو حرام کرتے ہیں اب آپ یہ دھرن کی بات ہو اللہ نے کس دھرن کو حرام کیا شراب کو حرام کیا اب آپ سوچیں شراب کی لئے چیزیں ہیں جو آپ پی سکتے ہو ہزاروں چیزیں ہیں جو آپ پی سکتے ہو لیکن حرام جاتی ہے صرف ایک ہی چیز اور جب ہائی لائٹ ہوگی تو ایک ہائی لائٹ ہوگی یہ حرام وہ حرام وہ حرام تو ہر کو یہ کہتا ہے اور ایک معنی میں تو یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے لیکن جب آپ اسے کا بھلاسہ کرو اور پڑ تو لگتا ہے اللہ نے تو پیسے کے لئے ہزاروں لاکھوں چیز بنائی ایک طریقے سے لیکن حرام اسے بہتی چیز رکھتی ہے اینا ہساں اب کھانے کے لئے دیکھو حرام کیا باقی حلال ہمارے کی زیادہ چیز ہے کمپیٹو خرام تو اللہ سبحانہ وتعالہ نے ہمیں دیا جادہ ہے ڈسٹریپشنز بہت کم چیز پہ ہے تو اسلامی جو لائٹ ہیں آپ کو بہت ایزی ہے اب دیپیٹ کرتا ہے کہ آپ اس لائٹ کو کیسے سوچتے ہو اگر آپ اس چیز کو بوجھ سمجھوگے تو یہ آپ کو بوجھ ہی لگی اگر کس چیز کو آپ لائٹ سمجھوگے یہ تو کتنا آسان ہے اب پہلے مجھے لگتا تھا کہ مجھے چیز کا ٹائنگ کا مجھے لگتا تھا کیونکہ میرے پاس صحیح دعوت نہیں آئی کیونکہ صحیح اسلام سمجھ نہیں پائی تھی تو جو بھی میں اوپر اوپر پائی تھی مجھے لگتا تھا پہلے جب چیز ہو رہی تھی مجھے لگتا تھا یہ بھی نہیں کر پاؤں گی اب یہ بھی نہیں ہو پائے گا یہ بھی نہیں کر سکتے ارے نئی 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 میرے پہلے سب کی شادی کر رہا ہے متو مطلب تو بھی لائپ ہے گا موالی مجھے شادی کرنے کے بعد مجھے لگتا تھا موالی بہت ب revive ہوا تستیے لگتا تھا کیونکہ کیا ہی ہے م شادی کرنے کے بعد ی مسجد چل تہا تھا اور میں نے میرے ہونے جب میری اپس شوہر ہے جب میں ان سے پہلی جب ان کو میں ایک بات ملی تھی جب میں مولانا ساپ سے ملنے جا رہتی میری امی تھے وہ تھے اور ہم گاڑی میں پیٹھے تھے اور وہ جب لوگ براپ کر رہتے میری امی اگل وی آنٹی تھے اور گاڑی میں پیٹھے تھے اور گاڑی اتنی سنسام مصلاب کچھ گاڑی میں بجھ لے رہا تھا اب زانیر سی باتیں تب میں بدلی نہیں تھی تو مجھے گانا سننے کی عادت تھی اس وقت تو مجھے ایسا لگتا تھا کوئی گاڑی میں پینا بھانا بجائے ویٹ کیسے سکتا ہے مجھے لگا بہت بورنگ لوگیں کیونکہ اس وقت اللہ جس چیز کو نا پسند کرتے تھے میرے دل میں اس کے لئے محبت تھی اس حرام کے لئے محبت تھی کیونکہ جب تک آپ گندی چیزوں کے لئے صرف نہیں کرنا is not important نہیں کرنے کے ساتھ آپ کو اپنے دل میں اس چیز کے لئے نفرت پیدا کرنی ہے جب تک آپ گندی چیزوں سے نفرت نہیں کروگے پھر آپ کہوں گے کہ میں چھوڑنا چاہتی پھر چھوٹ نہیں رہا ہے اور میری کتنی ہی جاہبی بہنے جو مجھے کہتی ہے کہ پتہ ہے باجی میوزک نہیں چھوٹ رہا کیونکہ آپ کس سے نفرت نہیں کر رہے ہوگی آپ صرف سوچ رہے ہو کہ اللہ کو نہیں پسند میوزک تو مجھے میوزک نہیں چھوٹنا چاہیے پھر ابھیجت آپ کی دل میں اس چیز کے لئے نفرت نہیں پیدا ہوگی ہے دیکھو ہمیں ایک انسان سے ہمارے پڑوسی اپ سے لڑ لے پوراں دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے دنسان سے دیکھیں گے بھی رہے ہمیں انسان ہمارے کس میں سامنے بھی دوناؤ کسی دوست سے جھگڑا ہو جائے ایک سٹیگر میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے تو جہاں نہیں ہونی چاہیے ہم وہاں پہ نفرت پیدا کر گئے ہیں لیکن جہاں ہونی چاہیے جہاں سے اللہ بھوڑ دھم سے ناراض ہوتے وہاں نہیں ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے اب جب میں آئی تو میں مجھے ساکتا تھا کہ میں ہوتیل کو اچھا ہوں لیکن میں یوں جا کے بڑھا اپنا کیونکہ میں انڈیا میں نہیں تھی اس وقت تو میں نے اس وقت تو میں نے اس وقت کو سوچتی ہو تو مجھے بھی خسی آتی ہے کیونکہ جب میں 2020 میں اپنے آپ کے اندر تبدیلی لائی تو میری زندگی میں وہ تھی کہ میں آج کے بعد ٹی وی کبھی نہیں دیکھوں گی جو رمضان کی رمضان کا چاندرہ تھا تو میں نے میری ممی کی بیٹروم میں ٹی وی ہوتی تھی وال میں ٹی وی ہوتی تھی سب لوگ ٹی وی دیکھتے تھے ٹی وی آزان کے ٹیم پر میوٹ کر دو آزان کا تم واپس سے آرن کر دو ہے نا نماز کا کوئی پڑا پٹ پڑ لو زیادہ دھیان جو ٹی وی میوٹ پر بھی چل رہا اس پر ہوتا تھا آزان آزان کا جواب نہیں دیا جاتا تھا کیونکہ پتا ہی نہیں تھا اہلیت ہی نہیں تھی ہمیں آزان کا ترجمہ نہیں پتا ہے جسے ہم آزان کا ترجمہ جان لیں گے اور اسے ریپیٹ کرنے کے سواب پتا چل جائے انسان کو انسان رہے گا کہ آج یہاں پر اگر دس آزان بھی ہوگی نا اشااکی سفتہ جواب دنگی میں یہ کیوں کیونکہ ہمیں پتا ہی نہیں ہے تو جب یہ چیز آپ جارو گے کب آپ کو اس سے محبت ہوگی اور میں رمیمبر جو میں واپس آئی اور جو میں اب اس بات کو سوچتی ہوں تو جیسے اگر لوگ ڈاؤن میں میں نے دینی بن کرتیا میں نے کہا آج کبھی نہیں دیکھوں گی دینی اس کے بعد وہ ایک چیز میں جو مینا پہلا سٹیپ تھا چاند رات لیں میں نے دیکھا میرے وقت میں کتنی برکت آگئی اب میں زیادہ چیزیں کر پا رہی ہوں دنیا کی بھی اور دین کی بھی میں پڑھائی زیادہ کر پا رہی ہوں میں قرآن زیادہ پڑھ پا رہی ہوں میں دوسری چیزوں میں فوکس زیادہ کر پا رہی ہوں کیونکہ میرا دماغ گانوں سے ہٹ گیا ہے میرا دماغ سیویل میں کیا ہوتا ہے اس سے ہٹ گیا ہے تو میرا دماغ فری ہے اب وہ فری ہے تو مجھ اچھی چیز میں لگاتی ہوں تو چیزیں میں سیکھ پا رہی تھی کچھ نئے سورہ میں شروع کر رہی تاکہ میں یہ سورہ سیکھ جاؤں یہ کوئی چیز سیکھ جاؤں کسی چیز کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا اس کے بعد جیسے جیسے بک جاتے گیا میں نے دیسائیڈ کیا اس وقت کیونکہ چیزیں باہر تھیں کہ تب تک ہجاب نہیں لیا تھا رمزانی تھا میں نے دیسائیڈ کیا کہ آج کے بعد میں کسی نامہرم سے بات نہیں کروں گی جب تک میرا نکاہ نہیں ہو جاتا ہے نا اب وہ تو بھی بتا تھا کہ اتنے جنگی ہو جائے گا ناکڈاون کے بعد تو تب میں نے دیسائیڈ کیا تھا کہ اب کسی سے بات نہیں کروں گی وہ میرا سیکنڈ سٹیپ تھا تھرڈ سٹیپ کیونکہ اس وقت میری یومِ بلادت کا وقت آ رہا تھا تو میرے کچھ پرینس جنہیں آدھتے رات کے بارہ بجے گھر آ جانے کی وہ اس رات تپک پڑے رات کے بارہ بجے اور جب میں نے ان کو دیکھا تو میں سوچی یہ لوگ کیوں آئے ہیں لیکن اندر سوچی کہ انہیں کو بتائی نہیں ہے نا کہ میرے اندر ابھی کیا ہو رہا اور کیا بکلا آ رہا تو میں نے سوچا ٹھیک ہے آج آو یہ آنکھری سال آنکھری سال سے تم کوئی یہاں دکھ میں نہیں والے ہو اور نہ ہی ایسی کوئی یومِ بلادت ہونے والی ہیں کوئی بردے سیلیبریٹ کیونکہ تب تک میں سمجھ چکی تھی کہ بردے سیلیبریٹ کرنا بھی حرام ہے اور اس کے علاوہ یہ ایک شیطانی رچول ہے جو کیا جاتا ہے اسی سال میں نے دیسائیڈ کر لیا تھا کہ آج سے میں اپنا کبھی بردے سیلیبریٹ نہیں کروں گی کبھی کیک نہیں چٹے گا کیونکہ بردے ہو رہا ہے اور نہ ہی میں نے آج تک ان چارز خلوں میں کیک دیتا ہے کہ بھائی کس کا بردے گھر میں ہی کاٹ کے پھالے تو بات صرف کیمرا پہ آنے کی یا پوست کرنے کی لیے بات ہے جب تک آپ گھر کا ماہول دینی نہیں بناوگے دین اندر نہیں اترے گا گھر میں جب تک روز تعلیم نہیں ہوگی دین نہیں اترے گا دیکھیں ہم ہر چیز بھوچ جاتے ہیں تو تعلیم ایوری دے ہونا is very important یہ آپ لوگ اپنے نام نسٹ میں لکھ دو کہ رات کو عشاء کے بعد آپ نے کھانا کھانیا دس ساڑھے دس بجے کا وقت آپ تیہ کر لیجیے ہم سب بومبے پہ رہنے والے لوگ کے کمرا میں جو جو جتے بھی لوگ بومبے سائٹ لے سائٹ ہیں ہم سب وہ لیٹ سونے کی آدھیں کوئی یہاں پہ نو بجے سونے والا لیٹس میں گجرات والوں کی بات کر بھی ہمارے ہاں تو دس بجے سب سب خدہ مام لگتا ہے کیا کرو کتنا ہی تائم ہے آپ میں تو بومبے پہ ایسا situation نہیں ہے تو یہاں پہ آپ ساڑھے دس بجے امی ہے اب وہ ہے پورے ساملی گھر میں جمع ہو جاؤ آپ سازائلیا مائن کو لے آپ ایک یوں اس کے اندر پڑے اس کے بعد اس کا کھلاسہ کرے اپنے بچوں کو بتائیں دیکھیں جب تک یہ تعلیم گھر میں روز نہیں ہوگی انسان جب یہ ہوتی ہے انسان جذبات کے ساتھ سوتا ہے اور جب وہ اٹھتا ہے وہ جذبات کے ساتھ اٹھتا ہے اسی لئے اللہ نے اٹھتے برابر آپ کے اوپر فجر نماز رکھی ہے اب وہ کتنے جلدی ہے اندھیرے میں صبح میں ہے سنرائز بھی نہیں ہوتا ہے تو انسان پھر اس جوش کے ساتھ اٹھتا ہے کہ اب اللہ کا نام لے کے اٹھے ہے تو ظاہر سے باتیں اندر کرنے کا اور اللہ کے رستے میں چلنے کا جذبہ ہوتا ہے تو جب تک وہ چیز ہماری زندگی میں نہیں آئے گی جذبہ آنا is very very difficult اب بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم سب دعا امشور یاں پہ جدنے بھی لوگیں اکڑے ہی میں میں ہر وقت دعا کرتے ہیں اللہ تو مجھے ہدایت دے اللہ تو مجھے ہدایت دے مجھے سراطر مستقین کے راستے پہ رکھ مجھے نہیں بتا کہ میں کیا غلط کروں جو میں کر رہی تو مات کر اور اس چیز سے بھی مجھے نکال رہا اگر میرے دل میں ایسی کوئی بھی چیز کی محبت باقی ہے لیکن تو مجھے پسند نہیں کرتا تو مجھے دل سے نکال دے مجھے نہیں چاہیے وہ چیز یہ چیز میرے زندگی میں پہلے realization میں نہیں تھی کیونکہ دنیا حاوی تھی لیکن جب آج کی دنیا میں اچھے سے enjoyed تری رہی ہوں دین کے ساتھ بہت بہت ساتھ آتا ہے پہلے جو جگہ پہ میں گھومنے پھرنے چایا کرتی تھی بنا ہجاب پہنے نارمل کپڑا پہنے آج بھی میں نہیں زیادہ جا رہی ہوں بلکہ اور رزت سے جا رہی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے جو جتنی لیڈیز human empowerment کی جو بات کرتی ہے کہنا کہ اور پہ یہ کر سکتی ہے وہ کر سکتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے زندگی میں کوئی چیز کا فرق نہیں پڑا ہاں جہاں پہ مجھے لگتا ہے مجھے یہ سب جگہوں میں نہیں جانا ہے میں نہیں خواہد ہوں میں یہ نہیں کہوں گے کہ میری جورنی بہت ایزی تھی مجھتے دی سارے دوست چھوٹ گئے سمپل یہ ہوا ہے میرے ساتھ جتنے بھی میرے فرنس نے اس کا مجھے نہیں پتا ان لوگ کدھر ہے کوئی بھی نہیں ہے میری زندگی میں پرانے ایک دو ہوئی کے مشکل سے اور ناؤں بلکہ بہت پیار دکھاتے تھے وہ کچھ میسیج میں نہیں گھر دیں تو یہ زندگی کا نام ہے اگر آپ سوچو گے دیکھئے دین اگر آپ دین بھی پڑے اسلام کے بارے آپ سیرت پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی کبھی کی آدم علیہ السلام سے آپ رکھائیں دین ایس بات قربانی جب تک قربانی نہیں دوگے نا کچھ نہیں ملے گا آج ہم دنیا میں بھی ہے دنیا کی چیزیں حاصل کرنا ہے پڑائی کرنی ہے قربانی ہے کی نہیں ہے آج باپ کی قربانی صبح اٹھ کے تو کام پہ جاتے تاکہ گھر چلا سکے بیوی کچھ بیوی لیے خرچا گھر کے لیے خرچا پڑائی سونے کامان کارتا ہے شہر سکھانا دینا ہے اٹھے کن بار کے دینا ہے کون جاگ پہ جاتا ہے بچوں کو سواؤکا میرا بھی بچے ہے ایک سال کا مجھے اٹھنا پڑتا ہے سواؤں چاہے مجھے نیز کیوں نہ ہے پہلے تو ایکسام مجھے سواؤں تھی کوئی میرے بیٹ بیوپ میں ناوک بھی 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 بڑتا تھا مجھے اتنا گستر آتا تھا مجھے نیز سے كیسے اٹھا مجھے اگر چاہتا ہے مجھے کیوں سوچ آپ کو پرسما ملیں گے لیکن اب آپ کو دلائیں کہ یہ جو قربانی جو مجھے سنی ہے یہ جب میں نے ایکسپیرینس کیا اب میرا بچہ ایسے بھی انتہاں انا ہمتے پورا اٹھ جاتیوں کیا ہوا نہیں لونیاں گاتیں کیا کیا گاتیں اور اگر میرے بچہ نام ہوتا میں کسی کو جواب نہیں جاتی تو ہر کسی کو پیار کروں گے لیکن یہی قربانی ہوتی ہے ہم بچوں کے آج بچے جسے لوگ پڑھتے ہیں شاہ سکول جاتے ہیں مدرسہ جاتے ہیں قربانی دیر ہے نا اتنی مہدت کر رہے ہیں میرے گھر میں ساکتا لکی چھوٹی چھوٹی جو بچیاں ہیں میری نانت کی وہ لوگ جو سبھا چھے بجے سے جاتے ہیں شاہ پر ساکتا جاتے ہیں نو بجے تو سب بے ہوش بے ہوش اگر سونا ہے جو سمانتا ہوتا ہے کتنے تھک جاتے ہیں مدرسہ سکول مدرسہ سکول اوٹیوشن ہومورک ماشاءاللہ سے اس تب آدھا قرآن کے حافظ ہو چکے دو تو پورے ہو چکے اگلے سال فادق ہو جائیں گے انشاءاللہ تو یہ ساری چیزیں دیکھیں کہاں سے آتی ہیں قربانی سے ہاں آج جو ہمیں دین حاصل ہوا ہے کیسے حاصل ہوا ہے قربانی سے نا اتنے دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد ان کے ساتھ ان کے صحابہ جتنے لوگ نے لڑے ہیں اور جیسے دین پھیلایا ہے دعوت کا کام تبلیغ کا کام جو یہ کیا ہے تب جاتے آج دین ہمیں ملائے ہمیں تو آسانی سے دین مل گیا ہے وہ کہتے ہیں نا اونگلی کاٹ کے شہیدوں میں نام لکھتے ہیں ہمارے ساتھ وہ معامل ہے ہمیں کیا کچھ نہیں ہے ایک دین ہمیں مل گیا ہے اب ہمیں اتنی کی value سمجھ گئی ہے جب تک آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کی آپ importance نہیں سمجھو گے آپ سمجھ ہی نہیں کونگے دین کیا ہے اور سب سے سمپل بات جتنا لا الہ الا اللہ آپ کے دل میں اترے گا اتنا محمد الرسول اللہ آپ کے ظاہر طور پر دیکھے گا کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے محمد الرسول اللہ چھپا نہیں سکتے ظاہر سی بات ہے جو انسان کے اندر تلمہ ہے جو لا الہ کو سمجھے گا وہ اپنے اللہ کے رسول کی سنتوں کو ضائع ہونے دے گا نہیں ہونے دے گا automatic یہ ہجاب تھی آپ پر میرے اندر کیسے آئی جب میں اللہ کو پہچانی مجھے لگا میں کیسے بفلک کی سنتگی میں ہوں مجھے تو مر ہی جانا ہے ایک دن سب مر گئے بڑے بڑے لوگ مر گئے جہاں ہمیں لگتا تھا ان کے بینا دنیا کیسے چلے گی ان کے بینا یہ کیسے چلے گا ان کے بینا وہ کیسے چلے گا سب قبر میں چلے گئے ایک دن ہمیں بھی جانا ہے اور ہمیں کوئی یاد نہیں رکھے گا دنیا تو بہت دور کی بات ہے ہمیں اپنی اولاد بھی کچھ سال کے لئے یاد رکھ لے بہت بڑی بات ہے زمانہ بہت تھراب ہے آج آج آپ خود سوچئے یہاں پہ جتنے بھی بڑی عورتے ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہیں ابھی آپ خود سوچئے کہ آپ کتنے بار اپنے ماں باپ آپ کو روز یاد کر دیو کتنا پڑھ کے بھیجتے ہو ان کی قبروں پہ کون جاتا ہے ہماری لئے قبریں ایسی سکھی ویدان ہوگی ایک دل اس کے اندر صرف ایک چیز کی ہوگی وہ ہے ہمارے امائی کی آپ کو اپنے قبر میں جانے کے بعد آپ کی اولاد آپ کی لئے کیا کرتی ہے اگر ہم ایک ہٹا دے ہماری تعلیم جو بھی ہمارے بچے انشاءاللہ ہمیں تو دعائی کرنا چاہے کہ ہمارے بچے اچھا پڑھائی کرے تاکہ آگے ہمارے لے سکتا ہے جاریا بنے لیکن اس کے علاوہ اگر آپ نے اپنے اپنے اوپر دنی محنت کریے تو انشاءاللہ آپ کو اپنے امائی بچائے گا کبر میں آج ہم کسی کی کوئی گیارنٹی نہیں دے سکتے کہ کل ہمارے لئے کیا ہوگا موت کہتے ہیں نا ملکل موت ہر گھر میں ہر انسان کے لئے دل میں پانچ بات آکے دستک دیتی ہے کہ اس کا لے کے جانے کا وقت آگیا ہے کہ نہیں سوچئے ہمیں ایسا لگ رہا ہے باو ابھی تو میں بس I'm only 18 I'm only 20 30 40 آج ہم سنتے اس کو ہارٹ اٹیک آگیا رہے ہیں تو چالیس سال کا دکھنا جوان اچھی ہے جن کرنے جاتے تھے لڑکا ہویا لڑکی ہو فٹ تھے اچھانک کہتے ہو گیا کوئی بیماری نہیں تو آج ہمیں کسی کو نہیں پتا یہاں پہ جتنے لوگیں کس کا کتنا وقت لکھا ہے اس دنیا میں ہم میں سے کوئی پانچ سنت کے بھی گیارنٹی نہیں دے سکتا ہے تو ہم کس گفلت کی زندگی میں ہیں مر کے ہمیں اللہ کے پاس ہی جانا ہے ہے نا تب ہی تو دعا پڑتا ہے نا کہ اللہ کی تعدق سے ہی آیا اور اللہ کے پاس ہی لوٹانے جانے ہالے لیکن تو بھی ہمارے دل میں میرے اللہ کا ماملہ ہے بیشت آپ کے اللہ کا ماملہ ہے لیکن کچھ تو چیز ہونی چاہیے نا آج ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے دین کو پگڑ کے چلیں ہے نا دین کو پگڑ کے چلنے میں ہی کامیابی ہے قرآن میں کتنا خیر ہے اللہ نے کہا ہے قرآن میں جو انسان میرے نبی کے رستے کو پولو کرے گا اس کے لیے سو پیصد کامیابی ہے اور جو گیروں کا دکھا دیکھی کرے گا اس کے لیے سو پیصد نا کامیابی ہے یہ اگرم کلیر سمپل ترجمہ ہے قرآن میں اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے سمجھنے کے لیے آج دیکھ ہم نے ہر چیز میں گیروں کا طریقہ اپنا لی ہے گیر مہرم کو میرا ہاتھ چھو جائے اس سے اچھا ہے کہ میرے سر پہ کین ٹھوک دیا جائے یہ حدیث ہے کہ اس سے اچھا میرے سر پہ کین ٹھوک دیا جائے صرف ایسا نورمیل ہاتھ لگ جانا بھی تو آپ سوچیں کتنی بڑی بات ہے یہ آج ہم کو ذرا سا ڈر جائے ذرا سا جل جائے ہم اس ہاتھ کو ایسے لے کر بیٹھیں اور یہ چیز آپ کی ساتھ کمر میں بار 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 ہوتے رہے گی خیامت کے دن جو اللہ ہماری اچھے پیسے کرے اچھے پیسے اچھے عمال سے آتے اللہ نے کیا گیر ایمان والا ہو کیا کہا ہے ظلم کرنے والا اگر ایمان والا مسلمان ہو اور جس پہ ظلم ہو رہا ہے وہ گیر ایمان والا ہو تو اللہ کس تاب دے گا گیر ایمان والے گیر ہی دے گے گا پیرا مسلم ہے تو میں اس تاب دوں گا اللہ نے اتنا clear بتایا ہے یہ اللہ کبھی ظالم کا ساتھ نہیں دیتا باقی تو جنہت ہے جس کے دل میں تلما ہے جنہت اسی کے لئے باقی جن کے دل تلما نہیں ہے یہ دنیا اُن کے لئے ہے تو ہمارے لئے کو اگر وہ چاہتے تو ان کے گھر سونے چاندی کے بنا دیتے لیکن جو ایمان بائے ہوتے اُن کا ایمان اور کمزور ہو جاتا اسی لئے اللہ نے اس چیز کو روک دیا تو ہمارے لئے یہ ساری چیز کتنی بڑی چیز ہیں کہ ہم اس چیز کو سمجھے ہم سمجھے کہ ہم مسلمان ہیں آج ہم ایسے الیس رکھتے ہیں آج ہم تعلیم کی بہت بہت ہم کتنا اٹینٹ نہیں کرتے پڑ ہم سننا کتنا چاہتے ہیں ہم اس میں سمجھے امائی تک چیز پہ کرنا چاہتے بہو مائٹر کرتا ہے آج آپ سب یا پہ آئے آپ نیت کرو کہ میرا یانا آنا صرف میری حاضری لگانا نہیں ہے میں واقعی ہی چیز نہیں ڈالوگے کوئی انسان آپ کو نہیں بدل سکتا جب تک آپ خود نہیں بدل ہم اللہ سے مانگ کرتا ہدایت 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 اللہ سب کو حصہ جنگ آپ خوربانی دیں آپ مہنت کو کریں آج ہم دنیا میں کوئی چیز مانگ کے ہمیں بتائیں چلو کہ ہمیں گھر خریدنا کاری کپڑا کھڑی 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 کوئی چیز دنیا کی تو مہنت کرتے ہو کھڑتے ہو کھڑتے ہو نا ہر انسان اس چیز کو پانی کیلئے مہنت کرتا ہے ہر بیٹھتے صرف یہ نہیں بولتا مجھے یہ چاہیے مجھے وہ چاہیے وہ چیز آپ کے ایمان کے ساتھ لیے اگر آپ جنت چاہتے ہو اگر آپ اللہ سبحانہ وطاللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہو آپ رسول اللہ صلی اللہ وطاللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو آپ کیا کرنا ہوگا آپ اس کے قربانی کے لئے ہوگی جیسے میرے کہ اللہ سبحانہ وطاللہ کیا کرتے کہ اللہ کہتے کہ میں فیر ہی میں انساء پسند کرتا ہو اب وہی چیز ایک چھوٹے سی اگزامپل میں نے کیا بتایا قرآن میں کہ ایک بھیڑیا جس کے سر پہ سنگ نہیں ہے اور ایک دوسرا بھیڑیا جس کے سر پہ دو سنگ ہے اب اس نے کو مار گئے جانگروں کے لئے کوئی چندت جہان ہے دیکھ نا تو جس نے ان کو سنگ مارا اللہ سبحان وطاللہ کو دونوں جانگر کو قیامت کے دن کھڑا کریں گے اور جس کے ایک